میں ایسے دو لوگوں سے آپ کو ملواؤں گا ایسی دو سکسیس سے ملواؤں گا جو کھلے ہوئے ببر سے رہے ہیں کیا ہیں وہ کھلے ہوئے ببر سے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اندازہ نہیں تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ صرف کیا ہے سیمپل ہے کیا یہ سیمپل ہے پورا گو دام دیکھنا ہے گو دام دیکھنا ہے تیس سجار کی ٹیم کو آج لیڈ کرتا ہوں ہندوستان بھر میں اور جن ٹائگروں کے بیاب پہ جن سیروں کے بیاب پہ وہ ٹیم لیڈ ہوتی ہے ان کے دو سیمپل دکھا رہا ہوں آپ کو کھلے ہوئے ببر سے رہے ہیں وہ چھاب دان ہو جانا کرشی کی بیل ٹائٹ کر لینا یہ منچ اور یہ مائک سب ہلے والا ہے ملنا چاہتے ہو جو اور دکھتالیوں کے ساتھ بلاتے ہیں برینڈیو رو بی لیڈر مشر سیلن سنگھ اینڈ بکاوز یادہ سکری آپ کی جوڑتا تعلیوں کے لیے دوستو نام سیلند جی اور بسٹنگ مترا کے گام گڑیرا سے بلاتے ہیں کرتا ہوں دوستو دسمی تک خیچ گھاچ کے نکل کر کے فوج میں بڑتی ہو گیا کس میں بڑتی ہو گیا فوج میں بڑتی ہو گیا دوستو فوج میں بڑتی ہو فوج میں بڑتی ہونے کے بعد ایک روٹین ہوتا ہے کہ فوجی جاتا ہے اور تین مہینے پاس پھر چھٹی آتا ہے یا سنو دوستو میں بھی چھٹی آیا ہوا تھا گام گڑیرا میں اور اسی دوران میرے گریٹ اپلائن مشٹر راؤزر مشٹر جسویر سر میری چار پائی پہ آکے بیٹھ گئے کہاں پہ آکے بیٹھ گئے اور بولتے ہیں کہ سیلن جی آپ کو ایک پلان دکھاتے ہیں میں بولا کیا پلان دکھا رہے ہو فوجی آدمی کو اور جسویر سر نے پورا فولڈر کھول کے اور پلان دکھانا شروع کر دیا جیسے آپ آج جوز دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں کہ ہونا جوز پہلے بھی جسویر سر کے اندر تھا اور پلان دکھا رہے تھے وہاں پہ دکھا رہے تھے فرش سلیٹ میں کیا دکھاتے ہیں اچھی اچھی گاڑی اچھا اچھا مکان بہت سارا پیسہ دکھاتے ہیں یا سنو میرے میرے کو بھی جب دکھایا گیا جسویر سر جوز میں تھے اور میں مسکرہ رہا تھا کیا کر رہا تھا مسکرہ رہا تھا جسویر سر پلان دکھاتے گئے دکھاتے گئے دکھاتے گئے اور پاس میں لاشٹ میں جب سلیٹ دکھاتے ہیں کہ آپ یہاں سے کما سکتے ہیں لاکھ اور روپے میں میرا جو دماغ تھا وہ جھنڈ ہو گیا کیا ہو گیا جھنڈ ہو گیا ابھی میں بولا یہ فوجی آدمی بلکل لاکھ اور روپے کے بارے میں اور یہ گاڑیوں کے بارے میں میرے دماغ میں کوئی بات نہیں جا رہی تھی ہمیں جسویر جی سے پوچھا میں بلکل کنفیشن میں ہو گیا میں بولا جسویر جی کھا رہے ہیں اچھے اچھے گاڑیاں کبھی اپنے پیسے سے موٹر سائیکل پرچیز نہیں کی کہا یہ گاڑیاں خرید سکتا ہوں میں پانچ چاہ جار روپے مہینے میں کمانے والا بیکتی کیا یہ لاکھ اور روپے کی بڑی بڑی گاڑیاں لگزری گاڑیاں خرید سکتا ہے ابھی جسویر صاحب کو میں تو مسکرا کے بول رہا تھا لیکن جسویر صاحب نے بولا سہلیندر جی کچھ پرک نہیں پڑتا ہے کہ آج آپ پانچ سے چھاہ جار روپے مہینے میں کمان رہے ہیں لیکن فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کمانا کتنا چاہتے ہو یہ سچو اللہ وہ پاور دکھتا ہے کہ آپ لاکھوں کی انکم لے سکتے ہیں ہاں سے لاکھوں کی دوستو میں ایک ڈھائی جار روپے کے اسکوٹر سے اس بزنس کو اسٹار کیا تھا میرے کئی سپنے میں بھی گاڑیاں نہیں تھی لیکن جسویر صاحب نے بولا کہ شیلنج کچھ پر کرنی پڑتا ہے کہ آج آپ ڈھائی جار روپے کا اسکوٹر مینٹین کر رہے ہیں پھر کس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کتنے لاکھ کی گاڑی لینا چاہتے ہیں وہ پاور رکھتا ہے کہ آپ وہ اپنی پسند کی گاڑی لے سکتے ہیں دوستو جب جسویر صاحب کا وہ جوس اور وہ پاگل بن وہ ڈیڈیکیشن سیکیور لائپ کے پرتی میں نے دیکھا میں نے صرف ایک بات سوچی کہ کاس سیلنجسی اگر ان کے پیچھے سرٹ کو بھی پکل لیتا ہے نا اور آخ مند کل لیتا ہے تو بھی ڈیڈر بن جائے گا اور بن جائے گا دوستو میں نے وہی کام کیا میں نے ڈیڈیزن لیا اور فرم سائنب کیا اور سکتے ہیں میں کام کرنا شروع کر دیا دوستو دوستو آج میرے کو بتاتے ہو فکر ہوتا ہے کہ یہ سیلنجسنگ پانچھے جار روپے مہینے میں کمانے والا سیلنجسنگ آج چھے سے ساتھ جار روپے پٹے کی نکم لیتا ہے پٹے کی دوستو ڈائی جار روپے کا اسکوٹر مینٹین کرنے والا سیلنجسنگ آج سات لکھ روپے کی سوٹ ڈیڈیزار گاری مینٹین کرتا ہے سوٹ ڈیڈیزار کیا آپ چاہتے ہیں کہ لاکھوں کی انکم آگ بھی ہو یا سو نو کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہی اپنی پسند کی گاری ہو یا سو نو دوستو یہ آتا ہو سکتا ہے صرف ہمارے ایک ڈیسیزن کا کھیل ہے جس دن آپ نا سے نا کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے جو ابیکٹی اگر نا بولتا ہے اس کو تھانکس بول دو کوئی پرولم نہیں آگے بڑھتے جاؤ جس دن آپ اپنا ایک ڈیسیزن لے کے ڈائیمنٹسپ کی ایک اس بیو سے کام کریں گے تو آپ کو بھی آنے والے سمیہ میں کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو روپ دیں صرف آپ رکیں گے تو اپنی وجہ سے رکیں گے اور ڈائیمنٹ بنیں گے تو آپ اپنی وجہ سے بنیں گے کیا ڈائیمنٹ بننا چاہتے ہو دوستو یہاں تک کا جو سبر ہے وہ جو بھی آج کی ڈیٹ میں جو ریکنگلیشن ہوئی ہے کاز یہ جسویر جی جیسے مشٹر بیجیپال جی مشٹر مادو جی جیسے ایسے اپلائن نہیں ہوتے تو یہ سائل اینڈر سینگھ آج بھی پھوج میں 6-7 ڈیٹ میں کی نوکری کر رہا ہوتا اور وہی پینسن آنے کے بعد کئی سیکیورڈی گارڈ کئی کوئی جو ہے کئی اپنی خیت میں بیج بھو رہا ہوتا یا پھر اپنی بھینس رکھ کے پیٹ پالن کر رہا ہوتا دوستو میں انہی سبتوں کے ساتھ اپنی بات کو برہام دینا چاہوں